بانی پی ٹی آئی زہیر الاسلام اور دیگر لوگ بھی لندن جا پہنچے بانی پی ٹی آئی نے واپس آ کر دھرنا دے دیا دھرنوں کی وجہ سے چینی صدر کا دورہ ملتوی ہوا حکومت نہ گرائے جاتی تو آج پاکستان ایشیا میں سب سے آگے ہوتا ایسے شخص کو لایا گیا جس نے ملک کی مزید تباہی کی پاکستان کو تباہ کرنے والوں کو احتساب ہونا چاہیے نواز شریف کی خلاف سازش نے پاکستان کی جڑے ہی لاکر رکھ دی نواز شریف ہی قوم کو اکٹھا کر سکتے ہیں جگجہتی لا سکتے ہیں نواز شریف ہی اس قوم کو آگے لے کر جا سکتے ہیں سیاسی جماعتوں سے کہتا ہوں نواز شریف سے مل کر زخموں پر مرہم رکھیں وزیراعظم شہباز شریف کا پارٹی جلاسے خطاب سابق وزیراعظم نواز شریف ایک بار پھر نون لی کی صدارت سنبھالنے کو تیار وزیراعظم شہباز شریف مسلم لگ نون کی قائم مقام صدر منتخب 28 ماہ تک ذمہ داریاں سنبھالیں گے بادی و ناظر میں فیصل وابڑا اور مصطفیٰ کمال توہینی عدالت کے مرتقب ہوئے دونوں کو وضاحت کا مواقع دیتے ہوئے شوکاز 19 جاری کیا جاتا ہے سپریم کورٹ میں توہینی عدالت کیس کی سمات کا تحریری حکم ناما جاری کہا گیا فیصل وابڑا اور مصطفیٰ کمال میں عدویہ پر عضا مات لگائے زیرے سمات مقدمات پر گفتگو کی توہین آمیز مواد چلانے یا دوبارہ نشر کرنے والے چینلز توہینی عدالت ہی کر رہی ہوں گی پیمرا فیصل وابڑا اور مصطفیٰ کمال کی پریس کانفنس کا ریکارڈ اور ٹرانسکرپ جمع کرائیں آئندہ سمات پانچ جون کو ہوگی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کے ایک اور کیس دونوں پر ایک نہیں ساتھ گھڑیاں خلاف قانون لینے اور بیشنے کے الزام توشہ خانہ کیس کی انکواری ریپورٹ کی کاپی ایک نیوز کو محصول ریپورٹ کے مطابق گراف وارڈز کا قیمتی سیٹ بھی ریٹین کیے بغیر ہی بیش دیا گیا اب گراف وارڈز کی قیمت دس کروڑ نو لاکھ بیس ہزار روپے لگائی گئی بیس فیصد رقم دو کروڑ ایک لاکھ اٹھتر ہزار روپے سرکاری خزانے کو دیئے گئی ہر توفے کو پہلے ریپورٹ کرنا اور توشہ خانہ میں جمع کروانا لازم ہے وزیراعظم کی مرشیر آنا سناولا نے علی امین گنڈاپور کے بیانبازی کو سیاسی ہوای فائرنگ قرار دے دیا کہا کہ انہوں نے کرنا کچھ بھی نہیں کیپی حکومت وہی کرے گی جو وفاق کہے گا اگر پی ٹی آئی سے اسٹیبلشمنٹ بات کرتی ہے تو کرے حکومت نے کب روکا ہے امیر مقام بولے وزیراعظم کیپی بدبنی اور انتشار چاہتے ہیں ان کے ازائن پہلے بھی ناکام بنائے گئے اب بھی بنائیں گے ان کی ایک ہی سوچ ہے کہ گالیاں دو اضامات لگاؤ اور جھوٹ بولے کیپی حکومت کی گورنر کو اٹھا کر باہر پھینکنے کی دھمکی مشہور اطلاع بریسر سیف نے پیسل کریم کنڈی کو نااہل قرار دے دیا بولے کہ ان کے پاس میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے الٹے سیدھے بیانات کے سوا کچھ بھی نہیں انتخابات میں عوام نے ان کو مسترد کیا گورنر بنانے سے ظاہر ہے کہ سادشی ٹولہ صوبے میں سیاسی دنستحقام چاہتا ہے جے کرتوتوں سے باز نہ آئے تو عوام ان کو گورنر ہاؤس سے باہر پھینک دیں گے گندم درامت سکینڈل کا ذمہ دار کون تحقیقاتی کمیٹی اب تک ذمہ داروں کا تائین کرنے میں نہ کام سیکریٹری کابینہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی اب تک تحقیقات مکمل نہ کر سکی تیرہ لاکھ ٹن درامتی گندم میں کلیڑے نکلنے کے معاملے میں بھی منطقی انجام تک نہ پہن سکا دھائی ہفتے گزرنے کے باوجود کمیٹی کی ریپورٹ سامنے نہ آسکی کمیٹی ارکان کا کہنا ہے کہ ابھی ہمارا کام مکمل نہیں بوا مزیراعظم نے ایک ہفتے میں ریپورٹ مانگی حکومت کی جانب سے چار لاکھ اضافے گندم خریدنے کا عمل بھی تاختیر کا شکار کسانوں کی پریشانی بڑھ گئی گندم سسے داموں بیشنے پر مجبور سرکاری نقوں میں پئی گناہ کم قیمت پر فروب جاری پنجاب میں فیبوری گندم کی قیمت ہزار روپے کی کم ترین سطح پر آگئی دوسری جانب راولپنڈی اور اسلامباد کے سرکاری گوداموں میں لاکھوں تن گندم خراب ہونے کا انکشاف پلور مرز مالکان نے مہنگی سرکاری گندم خریدنے سے انکار کر دیا ملکی معیشت کو مسائل کے بھور سے نکالنے کا مشن وزیراعظم شہباز شریف متحرک اقتصادی مشابرتی کاؤنسل کی تشکیلیں نوع کر دی نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیراعظم کاؤنسل کے سرپراہ مکر ہے ایکانومیک ایڈوائزری کاؤنسل میں سابق وفاقی وزیر جانگیر تریم بھی شامل ساکیب شرازی، شہزاد سلیم مصادق دلکرنین، ڈاکٹر اجاز نبی آصف پیر، زیاد بشیر اور سلمان احمد بھی کاؤنسل کا حصہ ملسم لگنون کے قائد نواز شریف سے پاکستان میں برطانیہ کے ہائی کمیشتر جین میریٹ کی ملاقات بہمہی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال پاکستان اور برطانیہ میں مخصر شعبوں میں دو طرفہ تعابون میں اضافہ پر بھی بات چیت ملاقات میں پاکستان اور برطانیہ میں دو طرفہ تعلقات میں بڑھتے فروغ پر اتمنان کا اظہار کیا نواز شریف نے دونوں ممالک کے تعلقات کی مزید مضبوطی کے لیے برطانیہ ہائی کمیشتر کی قابشوں میں تراغا وفاقی وزر داخلہ محصر نقوی کام نادرہ سینٹر شملہ پہاڑی کا چانک دورہ رشکم اور شہریوں کی باری جلدی آنے پر عملے کو شاب باش اب انتظار زیادہ تو نہیں کرنا پڑتا وفاقی وزر داخلہ کا شہریوں سے استفسار کہتے ہیں شہریوں کے نادرہ سینٹر میں فوری کام ہو رہے ہیں جو خوشائند ہیں شہریوں کے لیے مزید آسانیہ پیدا کرنے کے لیے اقدامات جاری رکھی پیکر کے پارلیمنٹ ہاؤس میں غیر متعلق افراد کے داخلے پر کاروائی آرٹ سیکیوٹری اہلکار موطل ترجمان قومی سبی نے کہا کہ ان اہلکاروں کو غفلت پر موطل کیا کہ آپ جرائے کے مطابق سارجنٹ ایٹ آمز کو موطل اہلکاروں کے خلاف انکواری کے ہدایت کر دی گئی اہلکاروں نے بغیر کارڈ کے غیر متعلق افراد کو اندر جانے کی جاغت دی ان افراد نے پارلیمنٹ کے اندر باز ارکان اور وزراء کو زبردستی روک اور تصاویر بنانے کی خواہش کی جسس منیب اختر قائم مقام چیف جسس اف پاکستان بن گئے حلق بھی اٹھا لیا جسس یائیہ افریدی نے جسس منیب اختر سے حلق لیا حلق برداری تقریب سپریم کورٹ میں ہوئی تقریب میں سپریم کورٹ کے جوجز لاو آف سینان اور شراف نے شرکت کی چیف جسس قادفہ انسہ کے برون ملک روانگی کے باعث جسس منیب اختر قائم مقام چیف جسس بن گئے سندھ ہائی کورٹ میں لیز پلوٹس کے الارٹمنٹ منصوشی کے خلاف درخواست قسمات ریجسٹرار کوپریٹیو سسائیٹی مہرم علیسان تعلیمی قابلیت سے متعلق پوشے کے سوالات کو مطمئن نہ کر سکے عدالت کا اظہار برہمی جیسے صلاح الدین نے اس پفصار کیا کہ کون سے محکمے کے ملازم ہیں تعلیمی قابلیت کیا ہے آپ کی میٹ میں بھی ایک کونسی یونیورسٹی سے ہوتا ہے میتمیٹکس کے سپیلنگ کیا ہے لوکل گورنمنٹ کا گریڈ سترہ کو آفیسر سپیلنگ بتانے میں ناکام عدالت میں بکلا اور سائلین کے کہکے وزیریال اسن مرادر شاہ سے ارکانی اسمبلی کی ملاقات حلقوں کے مسائل سے آگاہ کیا وزیریال اسن نے حلقوں کے مسائل کے حل کے لیے ضروری ہدایت جاری کیا کہتے ہیں پینے کے صاف پانی اور نکاسی آپ کی سکیموں پر کام جاری ہے نئے مالی سال میں پورے صوبوں میں ترقیاتی کام تیزی سے شروع کیے جائیں گے چاہتے ہیں کہ جاری ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کر لیں لینڈ ڈیجیٹالائزیشن کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں مریم نواز صریف کے حضائر لینڈ ڈیجیٹالائزیشن کے عمل میں مطلقہ مہد منکی استراغکار کو بھی بجتینی بنانے کا حکم دے دیا وزیراعلا پنجاب کی ذریعہ ستارت بورڈ آف ریونی و ریفارم سے متعلق خصوصی جلاس بیرون ملک مکیم پاکستانیوں کے لیے اوورسیز پراپرٹی ٹرانسفر سروس کا جائزہ پنجاب اربن لینڈ ہاسپنڈ پروجیکٹ پر گریفنگ دیتے سندھ حکومت کا کراچی میں موکلہ کو سفری سہولیات فراہم کرنے کا اعلان کراچی بار ایسوسییشن کے وقت کی سینئر وزیر سندھ شرجیلی نام میمن سے ملاقات موکلہ کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال شرجیلی نام میمن کہتے ہیں موکلہ کے لیے کبوتر چوکتا سٹی کوٹس تک شٹل سروس شروع کی جائے گی وزیراعلا بلوشستان سرفراز بکٹی کا دورہ میاں والی شہید میجر بابر خان کے لباہکین سے ملاقات کی شہید کے وارد اور رشتہ داروں سے اظہار تازیت وزیراعلا قیامت پر شہر میں سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے گرمی کا پارہ ہائی سورج میں آنکھ برسائی مہور میں درجہ حرارت تین تالیس تک پہنچ گیا دیگر شہروں میں بھی قیامت فیض گرمی سندھ بلوشستان اور جنوبی پنجاب میں موسم انتہائی گرم کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چالیس ڈگری رہا مہت میں موسمیات کی پنجاب بلوشستان اور کیپی کے کئی علاقوں میں بلوشستان میں ایک بار پھر بادر برس پڑے ہر نائی اور گلتر روا میں بارش سے لیٹس لائی دیتا موسیقی